بسم اللہ الرحمن الرحیم لما نیوک صاحب میں ہوں سغاد ملک ناظرین ہمارے آپ کو کہلیں کہ قوم کا روشن مستقبل کرنے والے جی ہاں میری مراد اساتذہ سے ہے ان کے لیے ایک بہت ہی اچھی خبر ہے اور وہ اچھی خبر آئی ہے حکم کے پنجاب کی طرف کے جی ہاں دن اساتذہ کے تبادلوں پر پبندی تھی جیسے ان کا لانگ بسٹنس ہوتا ہے گھر کہیں ہے تو انہیں پڑھانے کے لیے کہیں اوٹ جانا پڑتا تھا اور اس طرح سے ان کے مختلف قسم کے جو ایشو جو تھے تو اس کو وہ اپنی لانگ بسٹنس کہہ لے دور دراز سے آ کر کے انہیں دور دراز جا کر کے پڑھانا پڑتا تھا ان پر پبندی تھی لیکن جو حکمت پنجاب کی حضیر تنین ہیں انہوں نے اساتذہ کی اس بہت بڑی پریشانی کو دیکھتے ہوئے اس پر نہ صرف پبندی اٹھا دی ہے بلکہ اس کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی آسان بنا دیا ہے اور اس پر انہوں نے کہا کہ جی وہ سارا سار جو ہے وہ اپنے ضرورت کے مطابق کے جو بھی ان کو مسائل ہوں گے اس کے بارے میں وہ محکمہ تعلیم سے رجوع کر کے اپنے مسائل کا ازالہ جو ہے وہ کروا سکیں گے یہ چونکہ ایک اہم نویت کی خبر تھی تو اساتذہ چونکہ جو ہے وہ قوم کا روشن مسئل بنانے میں ان کا ایک بڑا رول ہوتا ہے اس میں کوئی شک نہیں جو اپنے استاد کی ذات نہیں کرتا وہ شخص کامیابی نہیں ہو سکتا تو اساتذہ کے مسائل کو حل کرنا ریاست کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے تو جب ظاہر ایک استاد کا گھر کہیں ہوگا اور اس کو پڑھانے کے لیے کہیں دور دراز جانا پڑے گا تو یقیناً طور پر جب وہ ذہنی طور پر ڈپریس ہوگا پریشان ہوگا تو وہ اس طرح سے پھر بچوں کو ایڈوکیٹ نہیں کر پائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پنجاب نے اس اہم ایشو کی طرف توجہ دیتے ہوئے ایک اہم کارنامہ سرنگ آنگی ہے ہم آپ کو پھر بار بار میں اس کی تفیل بتا رہا ہوں کہ اساتذہ کو ان کے تبادلوں کے حوالے سے جو بھی مشکلات ہیں تو ان سب کا اضالہ کرتے ہوئے جو ایک سرکاری جو ہینڈ اوٹ محکمہ تعلیم میں مزید تعلیم صاحب کے حوالے سے جاری کی ہے اس کو بنیاد بنا کر کے میں آپ کو یہ خبر جو ہے وہ بتا رہا ہوں کہ آپ اپنی تمام قسم کی مسائل کے اضالے کے لیے پوری طور پر اپنے محکمہ تعلیم کے مطلقہ افسران سے رجوع کر سکتے ہیں اور آپ کو آپ کی مسائل کا حل ان کے مطلقہ جو افسران ہیں وہاں سے وہ مل جائے گا کیونکہ یہ فوری جو ہے وہ وزیر تعلیم کے مطابق یہ فوری نافذ العمل ہے کیونکہ یہ ایک اہم نویت کا ایشو ہے اس لیے میں نے آج کا پروگرم آپ کہلے کہ اس ون پوائنٹ اجنگے پر ہی رکھا ہے میں اس لیے کہ اپنے اس پروگرم میں کوئی اور ایشو جو ہے وہ ڈسکس نہیں کر رہا ہے دوسری ناظرین میں اہم جو بات یہ ہے کہ کل ہی اساتذہ نے مار روڑ پر اپنے مطالبات کے حق میں احتجاج بھی کیا تھا تو میں امید کرتا ہوں کہ ان کے جو جائز مطالبات ہیں ان کی طرف بھی جو وزیر تعلیم جو ہیں وہ توجہ دیں گے اور ان کے جو جائن مطالبات ہیں وہ بھی حل کرنے کی پوری کوشش کریں گے میرا خیال ہے کہ اساتذہ کے جتنی مطالبات ہوں گے وہ جائز ہی ہوں گے تو اس لیے میری بھی ریکریسٹ ہے جو کہ کلیم صاحب کے کہ رانا اسکندر حیاث صاحب کے کہ وہ اس پر جو ہے وہ خصوصی توجہ دیں تاکہ اساتذہ کو اتنی چدید درمی میں جو ہے وہ باہر نکل کے اپنے مطالبات کے حصول کے لیے احتجاج نہ کرنا پڑے ہماری یہ بھی حکومت سے ترخواست ہے ان اساتذہ کی جانب سے کہ ان کی تنخواہوں میں بھی جو ہے وہ مہنگائی کے تناسب کو سامنے رکھ کر اس میں اضافہ کیا جائیں اور یہاں پر ہم یہ بھی ذکر کرتے ہیں جو کلرک ہیں وہ بھی بچارے نسلے درمیوں کے ایک ملازمین ہوتے ہیں تو انہوں نے بھی اپنے تنخواہوں میں اضافے کے حوالے سے احتجاج کیا تھا تو ہم اس پر بھی جو ہے وزیر اللہ پجاب محترمہ مرین موان سینکہ کو گزارش کرتے ہیں کہ آپ ان کے مسائل پر جو توجہ دیں ان کی تنخواہوں میں بھی مہنگائی کے تناسب سے اضافہ کریں اور میں امید درتا ہوں کہ جو آنے والا بجٹ ہوگا چاہے وہ وفاق کا ہو یا پنجاب کا ہو اس نے اساتذہ کا اور یہ جو کلرک ہیں جن کو چھوٹے درجے کے ملازمین کرا گیتے ہیں ان کی تنخواہیں بہت کام ہوتی ہیں ان کا خصوصی کیا رکھا جائے گا اور مہنگائی کے تناسب کے لحاظ سے ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے گا اور ہمارے یہ پینشنر رہ برات ہیں ان کی پینشنر میں بھی اضافہ کیا جائے گا اور حکمت کسی کے بھی کہنے پر جو ہے پینشن رہ برات ہیں ان کی پینشن کو نہیں کاٹیں گی نہ کسی قسم پر ٹیکسنر آئے گی اس کے ساتھ نہیں جائے گی اللہ